بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی جیل سے فرار ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے رشتہ داروں کی مزید گرفتاریاں روس میں تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع حکومت نے بڑا اعلان کر دیا افغانستان میں تمام تجارتی لیندین افغان کرنسی میں ہوگا ترجمان طالبان رمیز راجہ پی سی بی کے بلا مقابلہ چیرمین منتخب پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو جلد امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا روسی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد بھیجنے سے متعلق کام کر رہے ہیں روس افغانستان میں جلد خوراک اور تیبی امداد بھیجے گا خیال رہے کہ امریک کی نقلا اور عالمی فنڈ بند ہونے کے بعد افغانستان کو امداد کی سخت ضرورت ہے متحدہ عرب امراض نے ساٹھ ٹن خوراک اور عدویات بھیجی ہیں پاکستان نے بھی چھبیس میٹرک ٹن امداد افغانستان کو بھجوائی ہے سی ون تھٹی تیارے کے ذریعے بھیجی کی امداد میں دس ٹن آٹا ڈی ٹن گھی اور عدویات بھی شامل ہیں افغانستان میں خوراک اور عدویات کی شدید گلت ہے برسو سے جاری جنگ کے باعث لاکھوں کی تعداد میں لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں لیکن اب بڑی اکثریت بھیگر ہو چکی ہے اور ملک کے لاکھوں افراد غربت اور پلاس کی زندگی گزار رہے ہیں افغانستان میں جاری بہران کے باعث دو ہزار بارہ سے لے کر اب تک پچاس لاکھ سے زائد افراد بھیگر ہو چکے اور دوبارہ اپنے گھر نہیں جا سکے چین نے بھی افغانستان کو تین کروڑ دس لاکھ ڈالر کی اجناس فراہم کنے کا اعلان کیا تھا امداد میں موسم سرما کی ضروریات عدویات اور ویکسین بھی شامل ہوگی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں نئے حکومت کے قیام کے بعد پی آئیے کی پہلی پرواز قابل پہنچ گئی پی آئیے کی پرواز اسلام آباز سے روانہ ہوئی اور مقامی وقت کے مطابق پونے دس بجے قابل پہنچی تو ائرپورٹ پر خدمات انجام دینے والے کئی افغان سیول ایوییشن اور مقامی پی آئیے کے عملے نے خصوصی انتظامات کیے افغانستان میں پاکستان کے صفیر منصور احمد خان اور دیگر سفارتی عملے کے اس سلسلے میں قابشیں قابل ستائش ہیں پی آئیے کے چیف آپریٹنگ آفیسر ائر کاموڈور جواد زفر پی آئیے کے سی ای او کے نمائندے کی حیثیے سے خود جہاز میں موجود تھے پی آئیے کا عملہ بین الاقوامی صحافیوں کو قابل لے کر گیا اور عالمی بینک اور بین الاقوامی خبرسان ادارے کی ٹیم کو واپس لے کر آیا تربیت یافتہ ائرپورٹ عملے نے ڈیوٹی جوان کر کے پرواز ہینڈل کی اور قابل ائرپورٹ پر پی آئیے کا نام اور پرواز نمبر آویزہ کیا قابل میں نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلی بین الاقوامی مسافر پرواز تھی جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے ماں بین خیر سگالی کو فروغ دینا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپریشن کو مضبوط کرنا تھا سی ائو پی آئیے ائر مارشل ارشد ملک نے کہا ہے کہ پی آئیے اور پوری دنیا کے لیے یہ آپریشن بہت اہم ہے سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ رابطے بحال کیے جائیں امید ہے جلد ہم مکمل طور پر آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان پولیس نے کابل ائرپورٹ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں طالبان کمانڈر کی کالانے کے بعد افغان پولیس کابل ائرپورٹ پر لوٹ آئی افغان پولیس نے کابل ائرپورٹ کی چیک پوائنٹس پر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں حکام کے مطابق افغان پولیس طالبان کی سیکیورٹی کے ساتھ قابل ائرپورٹ کے چیکنگ پوائنٹ پر کام کرنے کے لیے ہفتے کو واپس لوٹی ہے گذشتہ ماہ طالبان کے قبضے کے بعد پولیس اہلکاروں نے اپنی پوسٹیں خالی چھوڑنی تھی دو افسران نے بتایا کہ وہ طالبان کمانڈروں کی کال محصول ہونے کے بعد ہفتے کو کام پر واپس آئے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق سرحدی پولیس کے ارکان کو ائرپورٹ کی مرکزی امارت کے باہر کئی چوکیوں پر تائنات دیکھا گیا جن میں درونے ملک پر وازوں والا ٹرمینل بھی شامل ہے خیال رہے کہ گذشتہ دنوں طالبان ترجمان نے نئی حکومت میں دیے جانے والے اہدوں کا اعلان کرتے ہوئے 33 رکنی کابینہ میں شامل ارکین کے ناموں کا اعلان کیا عزب علم جاہن نے کہا تھا کہ طالبان کی نئی حکومت کے وزیر آزم محمد احسن افواند ہوں گے جبکہ ملہ عبدالغنی برادر ان کے نائب ہوں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی زیاستی دہشتگردی کا سلسلہ نہ رکھ سکا مقبوضہ کشمیر کے زیلہ راجوری میں قابض بھارتی فوج نے ایک اور نہتے کشمیری کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ اپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی اس دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا نام نہاد سرچ اپریشن کے دوران قابض فوج نے بے قصور کشمیری نوجوان کو گرفتار کرنے کے بعد شہید کر دیا بھارتی فوج نے الزام آئیت کیا کہ نوجوان سرچ اپریشن کے دوران جھڑپ کرتے ہوئے شہید کیا گیا دوسری طرف مقامی افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسے جالی مقابلہ قرار دے دیا چند روز قبل مقبوضہ کشمیر میں پولیس نے حسب مامود چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مارے تھے جس سے آزادیہ صحافت کے خلاف مزید پابندیاں آئیت کرنے اور سخت کریک ڈاؤن شروع کیے جانے کا اندیا ملا تھا عالمی نشریاتی ادارے کے مطابق مقبوضہ وادی چننار کے شہر سری نگر میں پولیس و سیکیورٹی ایجنسز کی جانے سے مارے جانے والے چھاپوں کے بعد چار صحافیوں کو بقاعدہ تھانوں میں طلب کیا گیا تھا جہاں ان سے پوچھ گچ کی گئی لیکن چھاپے مارے جانے کی اصل وجہ تحال نہیں بتائے گئی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پلسطین کے ایڈوکیسی گروپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعہ کو سخت سیکیورٹی والی جیل سے فرار ہونے والے چھے فلسطینی قیدیوں کے رشتہ داروں کی مزید گرفتاریاں کی ہیں جبکہ فوجوں کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر کاروائیاں بھی جاری ہیں عالمی خبرصہ ادارے اے اے پی کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جیل کی کوٹھری میں ایک سنگ کے نیچے بنائے گئی سرنگ سے چھے فلسطینی قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد فلسطینی سرزمین میں اپنی فوجیں داخل کی ہیں فلسطینی قیدیوں کے قلب نے بتایا ہے کہ محمود اردہ کے دو بھائیوں اور ایک بہن کو شمال مغربی کنارے میں جنین کے نزدیک واقعہ ارباب گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا واضح ہے کہ محمود اردہ انیس سو چھانوے سے محلک حملوں میں ان کے مبینہ کردار پر عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں فلسطین کے ایڈوکیسی گروپ کے مطابق چھے مفرور افراد کے دیگر اشتہ دار جنہیں جنین کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا وہ حراست میں رکھا گیا ہے اسیلی فوج نے جمعے کی گرفتاریوں پر فوری طور پر کوئی تبطرہ نہیں کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس میں تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق غیر ملکی طلبہ کی جانب سے عالی تعلیم کے حصول کے لیے یورپ امریکہ اور برطانی اس میں تب روس اور چین جیسے ممالک کا بھی رکھ کیا جا رہا ہے جہاں تعلیم کا میار بہترین اور تعلیمی اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں روسی حکام نے غیر ملکی طلبہ کی عالی تعلیم کے لیے روس کی طرف بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے تعلیم کے لیے وفا کی بجڑ میں بڑا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا کا کہنا ہے کہ روس غیر ملکی طلبہ کو تعلیمی ویزا جاری کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے میڈیا نمائندگان کو بتایا ہے کہ غیر ملکی طلبہ جن کی تعلیم کے لیے ادائیگی کرنا پڑتی ہے اور جو روسی یونیورسٹیوں میں مفتو ٹویشن حاصل کر رہے ہیں ان کی ترداد دوہزار گیارہ میں ڈیرہ لاکھ سے بڑھ کر دوہزار اکیس میں تین لاکھ تک پہنچ گئی ہیں خیال رہے کہ روسی حکام نے غیر ملکی طلبہ کی تعلیم کے لیے وفاقی بجڑ کی مختص کوٹے کو تین ہزار مقامات سے بڑھا کر اٹھارہ ہزار کر دیا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تمام تجارتی لیندین صرف افغان کرنسی میں ہوگا گزشتہ دنوں میڈیا کے ذریعے اس بات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی لیندین پاکستانی کرنسی میں ہوگا لیکن اب اس حوالے سے طالبان نے وضاحت جاری کر دی طالبان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام تجارتی لیندین اب افغان کرنسی میں ہوگا افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ملک کی شناک تو بہت اہم ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو وطن کے مادی اور روحانی مفادات کی خلاف ہو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں طالبان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بڑے چھوٹے تمام تجارتی لیندین افغان کرنسی میں ہوں گے خبر کی اگری اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں رمیز راجہ پی سی بی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب کومک ریکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ورڈ کپ انیس سو بیانوے کی فتح ٹیم کے رکن رمیز راجہ بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چھتیسے چیئرمین منتخب ہوگے وہ آئندہ تین سال کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورننس کا خصوصی اجلاس نیشنل ہائی پر فارمس سینٹر لاہور میں منقید ہوا یہ اجلاس پی سی بی کے الیکشن کمیشن جسٹس شیخ عظمت سعید کی زیر سدارت منقید ہوا پی سی بی کے پیٹرن اور وزیراعظم عمران خان نے ستائیس اگلت کو رمیز راجہ کے علاوہ عصد علی خان کو تین سال کے لیے پی سی بی کے بورڈ آف گورنر کا رکن نامزد کیا تھا جیتو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنکہ بان